نگران وزیر آزم انوار الحقاکر، سابق وزیر آزم شہباز شریف اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی واقعے کی شدید مزمت نگران وزیر آزم کی اخلیتوں کے تحفظ کے لیے تمام بسائل بروع کار لانے کی ہدایت، مجرموں کو پکڑنے کا حکم وفاقی نگران کابینہ کی تشکیل حتمی مرحلے میں داخل شمشاد اختر کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ ڈاکٹر گوھر اجاز کو نگران وزیر سنت و تجارت بنایا جائے گا ٹیم میں اہد چیمہ بطور مشیر شامل رہیں گے ڈاکٹر وقار مسعود شاہد آفریدی کی بھی کابینہ میں شمولیت پہ توقع نگران وفاقی کابینہ کا اعلان جلد ہونے کا امکان نگران کابینہ آج شام پانچ بجے حل اٹھائے گی حل برداری کی تقریب ایوانیں صدر میں ہوگی امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی انوار الحقاقر کو نگران وزیر آزم بننے پر مبارک بات کہا پاکستان میں آئین کے مطاوئے کلیکشن کی تیاری جاری ہے معاشی خوشحیالی کے لیے تعاون جاری رکھیں گے شفاف انتخابات کے لیے معابنت فراہم کریں گے معیشت اور جمہوریت کے استحکام کے لیے پورا عظم ہے نگران وزیر آزم انوار الحقاقر کا امریکی وزیر خارجہ کو جوابی ٹویٹ میں اظہار تشکر کہا امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں انتخابات نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں گے یا نہیں فیصلہ آج متوقع ہے الیکشن کمیشن کی حلقہ بندیوں سے متعلق اہم بیٹھک آج پھر ہوگی ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس صبح گیارہ بجے ہوگا انتخابی ادارہ تین اجلاس میں پیش کی گئی تجاویز کا جائزہ لے گا نوے روس کی آئین مدت میں انتخابات کروائے جائیں شاہ محمود خریشی کا مطالبہ نگران وزیر آزم انوار الحقاقر کو خط لکھ ڈالا شاہ محمود خریشی نے کور کمیٹی کی ایمہ پر نگران وزیر آزم کو خط تحریر کیا حلقہ بندیاں ہونے سے انتخابات میں تاخیر ہو سکتی ہے انتخابات بروقت ہونے پر ابحام ضرور پیدا ہوا ہے الیکشن شیڈول آنے پر نواز شریف کی واپسی کا فیصلہ ہوگا سابق وزیر دفاع خاجہ آصف کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں خصوصی گفت گو نگران وزیر آلہ بلوچستان کی نام زدگی پھر تاتل کا شکاہ ہے معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے سفر پارلیمانی کمیٹی کے عراقین کے نام فائنل حکومتی کمیٹی کے نام سپیکر بلوچستان اسمبلی کو ارسال وزیر آلہ عبدالقدوس بزنجو سردار عبدالرحمن کتران اور زمرق خان اچکزئی شامل آپوزیشن جماعتوں بی این پی اور پشتون خامیب کے رہنماوں کی سپیکر سے ملاقات پارلیمانی کمیٹی کے ارکان کے نام جمع کرائے لیگی قائد نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل اسلامباد ہائی کورٹ سے حفاظتی زمانت لی جائے گی اسلامباد اے اپورٹ پر فقید المثال استقبال کیا جائے گا ذرائع کے مطابق نواز شریف پریڈ گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کریں گے نواز شریف نے پارٹی کی سینئر قیادت اور لیگل ٹیم کو لندن طلب کر لیا شہباز شریف سابق وفاق وزراء لیگل ٹیم کے حمرہ لندن روانہ ہوں گے پیٹولی مسلمات کے مہنگا ہونے کے اثرات پاکستان ریلویز نے ٹرینوں کے قرائےوں میں دس فیصد اضافہ کر دیا نوٹفیکیشن جاری کراچی میں انٹر سیٹی ٹرانسپورٹرز نے بھی قرائےوں میں سو سے دو سو روپے کا اضافہ کر دیا لاہور میں بھی ٹرانسپورٹرز نے قرائے بڑھا دیے پیٹول پر بہتر روپے اٹھارہ پیسے فی لیٹر ٹیکسز اور مارجن آئیڈ ڈیزل پر باسٹھ روپے اکیس پیسے فی لیٹر ٹیکسز ہیں پیٹول اور ڈیزل پر آئیڈ ٹیکسز اور مارجن کی تفصیلات سامنے آگئیں دستویزات کے مطابق پیٹول پر پچپن روپے فی لیٹر لیوی برقرار توشہ خانہ کے تحائف سے متعلق پشہ بیوی سے ہونے والی تفتیش کی تفصیلات سامنے آگئیں توشہ خانہ تحائف اور ان کی آوریوز سے متعلق سوالات پوچھے گئے بوشہ بی بی نے آوریوز سن کر جالی قرار دے دیا جالی رسیدے بنانے کا الزام بھی مسترد کر دیا پولیس ٹیم کا دونوں آوریوز کا فورنزک کرانے کا فیصلہ زناح ہاؤس حملہ کیس میں قید یاسمین راشد کی طبیعت ناساز دل کی تکلیف کی شکایت پر پنجاب انسٹیڈیور آف کاریالوجی لائے گیا ڈاکٹرز نے معاینہ کیا ای سی جی ٹھیک آنے پر واپس جیل منتقلے پرویز الہی کی درخواست زمانت پر سمات سپریم کورٹ کالاہور ہائی کورٹ کو